بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا ٹاپک ہے اقبال کا تصور فن علامہ فن یا آٹ کے حوالے سے عدب برائے زندگی کے نظریہ کے قائل ہیں ان کے ہاں تصور فن میں عدب برائے عدب کے نظریہ کے لئے کوئی جگہ نہیں فن اور اس کی اقسام کے بارے میں اقبال کا نظریہ ہے کہ بامقصد ہو زندگی کے نصب العین کے حصول میں مددگار ثابت ہو محض دل بہلانے کا مشغلہ یا زریعہ نہ ہو علامہ فن کو سائنس فلسفہ اور مذہب سے وسیع اور لا محدود شیعہ کرا دیتے ہیں علامہ جمال کو جلال ہی کا ایک رخ سمجھتے ہیں اور جمال بے جلال انہیں متاثر نہیں کرتا اس کے علاوہ علامہ صاحب فن کو خودی کے اظہار کے بیان کا زریعہ سمجھتے ہیں علامہ صاحب کے دور میں ہندوستان میں فن برائے فن اور فن برائے زندگی کی بحث نئی تھی خاجہ عبدالوحید لکھتے ہیں عدب لطیف کی تعریف کے جواب میں اقبال نے کہا اگرچہ آٹ کے متعلق دو نظریہ ہیں اول یہ کہ آٹ کی غرض محض حسن کا احساس پیدا کرنا ہے اور دوم یہ کہ آٹ سے انسانی زندگی کو فائدہ پہنچنا چاہیے ان کا ذاتی خیال ہے کہ آٹ زندگی کے ماتحت ہے ہر چیز کو انسانی زندگی کے لیے وقف ہونا چاہیے اور اس لیے ہر وہ آٹ جو زندگی کے لیے مفید ہو اچھا اور جائز ہے اور جو زندگی کے خلاف ہو جو انسانوں کے حمدوں کو پست کر دے ان کے جذباتِ آلیا کو مردہ کرے قابلِ نفرت ہے اور اس کی ترویج حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دی جانی چاہیے یہ فن کے حوالے سے علامہ صاحب کے خیالات ہیں یہاں اقبال فن کی مقصدیت کے لیے اتنے کٹر حلیف بن گئے ہیں کہ وہ آمرانہ حکومتوں کی طرح اس پر احتساب کی تائید کرتے ہیں اقبال کے تصور فن کی اخلاقیت جامت اخلاق کے تصور کی تابع نہیں ان کا تصور اخلاق بھی حرکی اور کشادہ ہے وہ افلاتون کی طرح شائری اور فنون لطیفہ کو مخرب اخلاق سمجھ کر ریاست سے باہر نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی مثالی ریاست میں اقتدار حیات کی تشکیل کا عالی کار بنانا چاہتے ہیں شائری کی نارسائی اور بے حضوری پر اقبال کے خیالہ سے یہ گھما ہوتا ہے کہ وہ افلاتون اور ہگل کی طرح شیر کو علم کی ادنا ترین سطح مانتے تھے خود کہتے ہیں فلسفہ و شیر کی اور حقیقت ہے کیا فلسفہ و شیر کی اور حقیقت ہے کیا حرف تمنہ جسے کہنا سکیں رو برو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں یہ خیال بھی جگہ جگہ ملتا ہے کہ رو برو حرف تمنہ کہہ سکے تو وہ کائنات کے راز فاش کرنے میں جز پیغمبری بن جاتا ہے علامہ صاحب ہر اس نظریہ فن کو رد کرتے ہیں جو محض سکون بخشو یا جس کا واحد مقصد احساس حسن ہو انہوں نے جمالیت پسندوں کے نظریہ فن برائے فن کی تردید کی ہے علامہ صاحب فن کو زندگی کا آلہ کار مانتے ہیں جس کا مقصد زندگی کی حرکت کو تیز کرنا اور انسانی مقاصد کے تابع رکھنا ہے یہ مقصدیت شیر خود تخلیقی عمل کا تقاضی ہے فن میں قدر خواہ حسن کی ہو یا اخلاق کی ہو کائنات کے قانون حرکت و تغیر سے متعین ہوتی ہے فن کا یہ تصور علامہ صاحب کے فلسفہ حیات کا منطقی نتیجہ ہے وہ کائنات کو ہر کی ارتکا پذیر اور مسلسل تخلیقی عمل مانتے ہیں علامہ کی فلسفہ و فن کا مرکز انسان ہے وہ فلسفے میں اسبات خودی پر زور دیتے ہیں اور فن میں اس کی تخلیقی اظہار پر یہ تخلیقی اظہار شیر کی تخلیق نہیں بلکہ خودگری اور آدمگری ہے سروش آسمانی ندا نہیں یہ انسانی انا کی صدای تخلیق ہے جو نہ تمام کائنات کو دمہ دم نغمہ کن فایا کن سنا رہی ہے علامہ صاحب کے ہاں شیر کی تخلیقی حرکیت محض فن کے دائرے میں نہیں رہتی حرکیت موٹیلٹی سپونٹینیس ایکٹیو علامہ صاحب کے ہاں شیر کی تخلیقی حرکیت محض فن کے دائرے میں نہیں رہتی بلکہ وہ کائنات کی حرکیت انہیں یہ خصوصیت رومی کے ہاں سب سے نمائن نظر آتی ہے اسی لئے انہوں نے مولانا روم کو دنیا کے تمام شاعروں میں سے اپنی رہنمائی کے لئے چن لیا خود اقبال کے کلام میں خصوصاً بال جبریل زرب کلیم زبور عجم اور جوید نامہ کی تخلیقات میں ان کے الفاظوں کے انتخاب سے حرکت کا اہنگ پیدا ہوتا نظر آتا ہے ان کی بہترین اردو نظم زوکو شوق مسجد کرتبہ ساکی نامہ حرکت کا اہنگ رکھتی ہیں یہ حرکت شیر کا محض داخلی اہنگ نہیں وہ اس کی لے حرکی کائنات کی تغیر آفرینی اور انسانی تخلیقیت کی انقلاب آفرینی سے ملا دیتے ہیں اقبال بیدل کو غالب پر اسی لئے فوقیت دیتے ہیں کہ بیدل کا تصوف حرکی ہے اور غالب کا سکونی بیدل کے کلام میں خصوصیت کے ساتھ حرکت پر زور ہے یہاں تک کہ ان کا مشوق بھی صاحب خرام ہے اس کے برعکس غالب کو زیادہ تر اتمنان و سکون سے الفت ہے بیدل نے ایک شیر میں خرام میکاشت کی ترقیب استعمال کی گویا سکون کو بھی بشکل حرکت دکھایا ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ صاحب نے بیدل کو غالب پر فوقیت دی ہے تاہم علامہ اقبال اور غالب میں مواصلت بھی ہے علامہ صاحب کا معنی پر زور دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ شیر محاورے اور بندش کی درستی اور چستی ہی کا نام نہیں ہے اور غالب نے بھی یہی کہا ہے شیر مانی افرینی اور کافیا پیمائی نہیں ہے یوں نظر آتا ہے کہ اردو میں ازاد سرسید اور حالی نے جس مقصدی عدب کی تحریکہ آغاز کیا تھا بظاہر علامہ صاحب اس کے نو زائدہ مبلغ نظر آتے ہیں اسی نکتہ نظر سے عدب کے سماجی اور سیاسی کردار کے نقیب حقیقت پسندی اور ترقی پسندی کے نقیب انہیں اپنا ہم نواز سمجھتے ہیں اور اس میں شک نہیں ہے کہ عدب کے اجتماعی منصب کا شاعور ہماری شائری میں اقبال ہی کے وسیلے سے قبول عام کی سند حاصل کر سکا اس کے برخلاف وہ ناکدین اور شورہ جو عدب کی مقصدیت کے منکر ہیں اقبال کی گہری داخلیت اور رومانوی طرز احساس کو اپنے نکتہ نظر سے ہم آہنگ پا کر اپنے نکتہ نظر سے ہم آہنگ پا کر باقی اقبال کو رد کر دیتے ہیں یوں علامہ صاحب کے ہاں جو تصور فن پایا جاتا ہے وہ عدب برائے زندگی کا ہے نہ کہ عدب برائے عدب عدب برائے عدب کی ان کے ہاں گنجائش ہی نہیں ہے وہ فن کو ایسا سمجھتے ہیں جو بامقصد ہو زندگی کے نسبل آئین کے حصول میں مددگار ثابت ہو مہد دل بیلانے کا مشغلہ یا ذریعہ نہ ہو علامہ فن کو سائنس فلسفہ اور مذہب سے وسیع و لا محدود شیخ قرار دیتے ہیں فن خودی کے اظہار کا ذریعہ ہونا چاہیے شکریہ